موسیقی راکی لے کر کے لکشمی جی راجہ بلی کے یہاں پہنچی اور پہرے دار سے کہا کہ بھائیہ میں راجہ بلی کی بہن ہوں اور جا کر کے سوچنا دو میں آئی ہوئی ہوں راکی باندھنے کے لیے اندر گئی بیچ میں چوکی دار پہرے داری کرتے ہوئی ملے چوکی دار نے دور سے دیکھا آئے تو کوئی جمانت کریں جیل بڑی بڑی ہے یہ بھائی لیکن چوکی دار کچھ بول نہیں پائی سیدھی پہنچی راجہ بلی کے پاس راکی لے کر کے اور راکی کے لیے ہاتھ کر دیا بلی نے بینا دھنی ہوں میں کہ کسی نے مجھے اپنا بھائی بنانے کا سنکلب کیا ہے اور راکی باندھ کر کے لکش میجی نے کہا بھائیہ بھائیہ مے راکی کے بندھن کو نمانا بھائیہ میرے چوکی بیندن کو نا بھولانا بھائیہ میرے راکی کے بندھن کو نمانا بھئی یا میری چھوٹی پہنے دن کو نہ بھولانا نہیں ہمارا تو ماملو گھرابی ہے لچمی جی بولی تمہیں جی لائے گا مانتے ہو نہیں کوئی کچھ کہتا تب راجہ بھلی نے کہا بہن سنکوچ مت کرنا جو مانگنا ہو جو مانگنا ہو سو مانگنا جو مانگنا ہو تب لچمی جی نے کہا بھئی یا تمہاری کرپا سے کوئی کمی نہیں ہے بھوگوں کی بھرمار ہے سب کچھ ہے نامن میں کچھو واسنہ بھوگن کی بھرمار نامن میں کچھو واسنہ بھوگن کی بھرمار تو کچھو تو مانگ جب تُو آئی ہے راکھی تنے باندھی ہے تو کچھو تو مانگنا ہو پڑے گو نا مولبال کرشن بھگوان کی لگ نامن میں کچھو بھوگن کی بھرمار بھائی یا ہم کو چاہیے تیرو یہی چوکی دار بھلی نے بھولا ہے بہنا اس چوکی دار کو میں نے کتنی قیمت دے کرنے پایا تمہیں پوچھنے پتا ہے اس چوکی دار کو خریدنے کے لیے میں نے اپنا سروسٹ نشاور دردیا تب ملائے اور اسے تھی مانگنے آگئے لہچی میری بولی تمہیں کہ میں نے سب اپنے ماں بھائی سب سیاگ دائے تب یہ چوکی دار ملیو ناری سب کچھ دیا کر گئی تو پتی کو پاتی ہے تکر ہو گئی بھلی نے کہا بہنا تو جو کچھو مانگنا ہوئے سب مانگ لے پر جا چوکی دار ہے چھما کر اس چوکی دار کو میں نے دے پاؤں گا لچمی جی گوشتہ آگئی ابھی تو بڑی دھانی مرنے دے جو مانگنا ہوئے چنتہ ہوت کرنا پرمارما بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا میں نے چوکی دار مانو لیا اور اسی میں دسرت کے یہاں رامان میں برسامتر مانگنے کے لئے گئے تھے رام لشمد کو اس سے پہلے دسرت جی نے بڑی پرارتنا کری گردیو آپ نے بڑی کرپا کری جو آئے آپ آدیس کرو وہی کروں گا اور جیسے ہی برسامتر جی نے رام لشمد مانگی تو رام دسرت جی کرود میں آگئے بپر بچن نہیں کہہو بچاری اور چوتے پن پائیو ستچاری اور اے بہممن تمہیں بچار کر کے بولنا بھی نہیں آتا ایسے ہزاو لشمی جی کو ناراض ہوگئے ابھی تو کہہ رہا تھا بڑا دانی ہے بڑا دانی ہے اب میں نے چوکی دار مانگ لیا تب بلی نے کہا بینا یہ صرف چوکی دار نہیں ہے یہ صرف چوکی دار نہیں ہے پران پران کے جیو کے جیو سکھ کے سکھ رام پران پران کے جیو سکھ کے سکھ رام تو سرچی نے کہا کہ سو ستھ موئی پران کی نائیں رام دیت نہیں بنائیں گسائیں ایسے ہی یہاں بلی کہہ رہا ہے کہ بینا اور جو کچھ مانگ لیا پر جا چوکی دار ہے یہ چوکی دار تو میرے پرانوں کا پران ہے تو بلے تمہاں تو پران کو پران ہے پر میرے پران کو تو پتی ہے میرے پران پتی چوکی دار بچاروں خڑے خڑے بچار کر رہا ہے جنہوں جھگڑ ہوئے اور ایسے ہو جھگڑے ہیں ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں تو تمہم میں ہے جائے اور میرے پران کو بٹ نہیں بنے تو راجہ بھدی نے کہا بینا نہیں مانتی ہو تو ایک کام کرتو جا چوکی دار میں سے آدھو آدھو کر لیو 50-50 آدھو آدھو چوکی دار میں سے کر لیو چوکی دار ہاتھ جوڑ کے بولیو لچمی آدھو آدھو مت کریو نہیں پھر کتاوکو نہیں رہنے ایک ہے تو پورو لے جائیو یہاں پھر پورے ہے لچمی بولی کیوں بھئی آدھا آدھا کیسے کریں گے تب بلی نے کہا کہ بہنا چھے مہینہ تیرے یہاں اور چھے مہینہ میرے یہاں آدھا آدھا ہو جائے تب اکو چوکی دار کے جانے میں جانے آئی کہ چلو کوئی بات نہیں آدھے آدھے بھئے پر رہنگے تو پورے پورے تب سے بٹوارہ ہو گیا ساز چھے مہینہ بھگوان پاتال میں رہتے ہیں اور چھے مہینہ دھڑا پر آتے ہیں جب بھگوان چھے مہینہ پاتال میں چلے جاتے ہیں تو ہماری بھارکی سنسکرتی میں ہندو سماج میں پھر سادھی بیبا نہیں ہوتے کیونکہ دیو سو جاتے ہیں بھگوان کا باس نہیں رہتا ہے نا پھر دیوٹہ سو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ سادھی بیبا بند کونسی کوئی ہو نومی ہوتی ہے پڑھے یا نومی کونسی نومی ہوتی ہے اس کے بعد سب بیبا سادھی بند اور پھر آتا ہے دیوٹھان اور دیوٹھان سے شروع ہو جاتے ہیں بینڈ باجے رگو ننبر بھولے نا سما رگو نن آئی ترے ہرے لب آئی میرے اگنا رگو ننبر بھولے نا سما موسیقا رگو نندہ پھولے نسما دیکھو بھوڑی اممہ کتنا چھپایا رہی ہے تالی بجا بجا گیا نا رگو نندہ پھولے نسما لگو نندہ رگو نندہ بولوال کرشن بھگو نندہ دیوٹھان پر بھگوان پاتھان لوگ سے اوپر آتے ہیں تب بھارتی سنسکرٹی کے بیواس آدھی شروع ہوتے ہیں تو بھئی آم یہ آپ سن رہے تھے آٹھ میں اسکند تک کی کتھائیں نو میں اسکند میں سوریونس کی کتھائیں ہیں جس میں اچھاکوبنس اس کو رگوبنس بھی کہتے ہیں جس میں سگر انسماں دلی بھگیرت ہٹوان رگو اج دسرت یعنی جنہوں نے مہان کار کیے ان کے نام پر پھر وہ بنس کا نام پڑ گیا راجہ رہو نے بھاگیرہ جی نے اتنے مہان کام کیے رہو کل ریت صدا چلے آئیے اور پرانڈ جائیں نیکہ بولو کرو ہم اکی لئے بولتا ہم اکی لئے کھاتے ہیں تم لوگ نہیں کھاتے بھیتے ہیں رہو کل ریت کو بتایا تھا کہ بابا جی پرانے دورانے کی جوانے کی بات چھوڑو اور نئے جوانے کی بات کرو تو مہینے کی نئے جوانے کی بات کرو تو اس بالک نے چھوپا یہ دوسری بتائیں مہینے کی بات کرو مہینے کی بات کرو جار ڈھوٹ بولنے پڑیں گے چاہ دھرم جائے چاہ کشو ہوئے پر پیسہ کیسے 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 گھر میں آئے رگو کل ریتے سدا چلی آئی رگو کل ریتے سدا چلی آئی ہاں پرانے جائیں برو بچن نجا بھئی آئو بھئی آئو رگو کے اج اج کے دسرہ جی مہاراہ اور ان کے ہوئے چار پتر آپ جانتے ہو رام بھارت لکشمن اور 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 کیا 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 آہ دھنیواز تھوڑی سی میں آدھیات میں چرچہ کرلوں دسرت کون ہے دھرم اور دھرم جب جب دکھی ہوا ہے تو تک پرماتما کا اوتار ہوا ہے یدا یدا ہے دھرمس گلانر بھوٹ بھارت اب یکتھانم ادھرمس تدات مانم سرجام میں ہوں پریترانا یا سادھونام ویناسا یا چدسکرتام دھرم سنستھا پنار تھا یا سم بھوام یوگے یوگے اور رامان میں اس اس لوگ کا بلکل جنگتا ارثر جب جب ہوئے جب جب ہوئے دھرم کی ہانی باڑھیں اشور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ سمجھ لو ان کے آدھیات میں کا اتاتک ارث تسرجی دھرم ہیں رام برمہ ہیں اور گیان ہیں لکشبند بیراج بھرت بیویگ سکترگن ماؤن سازنا تین اور رانیاں دھرم کی بھرتیاں ہیں تین دھرم کی بھرتیاں کوسلیاں اس کا نام ہے برمہ ویدیا سمجھترا اپاسنا اور کے کے کریا کے کے کریا کریا اب جب سمجھنے کے لیے کریں گے دھرم کی یہ تینوں بھرتیاں ہیں برمہ ویدیا اپاسنا اور کریا برمہ ویدیا سے برمہ پیدا ہوتا ہے کوسلیا سے پرمہ پیدا ہوتا ہے اپاسنا سے یعنی سمجھترا سے بھرت پیدا ہوتا ہے بیویک پیدا ہوتا ہے اپاسنا سے سادھتا پیدا ہوتی ہے سنت بھرت کون ہے تات بھرتتما سببیدی سادھو اور رہی کریا یعنی کےکئی کےکئی سے بھرت پیدا ہوا ہم جو آپ بھول گئے جہان دیں کےکئی جو کریا ہے اسے بھرت پیدا ہوا سمجھترا سے لکشمن اور شتگن کریا کریا بھرت پیدا ہوا یہ بات بڑی وچھت رہید کریا سے بیویک پیدا ہوسکتا ہے اور کریا سے کالمہ پیدا ہوسکتا ہے کریا سے بیویک بھی پیدا ہوسکتا ہے اور کریا سے کالمہ بھی پیدا ہو سکتی ہے کیوں؟ جڑا دھیان دیں کریا جب پرم پرماتما کو پیار کرتی ہے کریا پرماتما کے لئے ہوتی ہے ہماری جتنی بھی کریاں ہیں جب پرماتما سے پیار کریں گی پرماتما کے لئے جیسے اب یہ ماتاں ہیں اب یہ روٹی بھی کرتی ہیں دودھ بھی نکالتی ہیں جادو بھی پہنچا بھی چوکا ورطن واسن جو بھی کام کرتی ہیں نا وہ ساری کریاں ہیں اور ان ساری کریاں اس سمیہ جو ہوتی ہیں ان سمیہ ان کا چنتن بھگوان کا رہتا ہے کیوں؟ کتھا چل لیا نا تو کریاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور بھگوان کا دھیان بھی بنا رہتا ہے تو وہ کریاں پھویا بن گئیں وہ کریاں سادنہ بن گئیں ہے نا؟ اور جو کریاں اب جیسے ہمارے یہ ماشتر صاحب جو کتھا کر آ رہے ہیں اب ان کی ہر کریاں بھگوان کے لئے ہیں کتھا کے لئے ہیں یہ بوجھنا بنوارے ہیں تو بھگوان کے لیے پانڈہ لگوایا بھگوان کے لیے ہم بلائے بھگوان کے لیے گھر میں جو بھی کام ہو رہا ہے سب بھگوان کے لیے اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں جب تک کتھا چلے گی تب تک اپنے لیے کچھ نہیں اس لیے بھگوان کے نمت سے سب کریاں ہو رہی ہیں تو ایسی کریاں برمی vezیاء بنے گی ایسی کریاں سے پرماؤکما ایسی کریاں سے سنت پیدا ہوگا بیبیک پیدا ہوگا لیکن دیان دینا جب کریا لوگ سے گرسط ہو جاتی ہے یعنی کےکئی جب منترہ سے گرسط ہو گئی کےکئی رام جی کو سب سے زیادہ پیاری دی پہلے کےکئی دسرت جی کو سب سے زیادہ پیاری دی کےکئی کہ محل میں زیادہ رہتے تھے لیکن جس دن سے کےکئی نے منترہ کا سنگ اپنایا منترہ کا رنگ کےکئی پر چڑھا اسی دن سے کےکئی دسرت کی نظروں سے گر گئی سماج کی نظروں سے گر گئی جو بھی کریا سنسار میں تم لوگ سے کرو گے لوگ کی پریرنا سے کرو گے جو بھی کرم جو بھی کریا جو بھی کام منترہ کی پریرنا سے کرو گے تو تمہارا تمہاری کریا کلنکت ہو جائے گی پھر کوئی کےکئی کا مکہ دیکھنا نہیں چاہے گا تو جو آدمی بات بات پہ لوب دکھاتے ہیں نیک نیک بات پہ لوب نیک نیک بات پہ لوب بے کسی نے کسی دن کلنکت ہو جاتے ہیں تو کریا کلنکت ہو جائے گی کالا مک ہو جائے گا اور جب یہ کریا رام سے جڑتی ہے جب تک کےکئی ہی رام کو پیار کرتی تھی تو سب کی پیاری تھی اور جب کےکئی منترہ سے پیار کرنے لگ گئی تو سب کی بری بیرودنی بن گئی سب کی دسمن بن گئی سب نے گالی دیا کےکئی کو بعد میں ارے نساز بھی گالی دیتا ہے کیکئی کو لچمڑی بھی گالی دیتا ہے کیکئی کو دسمن بھی گالی دیتا ہے کیکئی کو لیکن جب کےکئی رام سے پیار کرتی تھی تو کسی ہمائی کے لالے کی ہمت تھی کہ گالی دے جائے کوئی بتاو کےکئی کو گالی دے سکتا تھا کوئی نہیں لیکن جس دن سے منترہ کر رہا hem چڑھا تو کےکئی پہ گالی پڑھنے لڑنے لگ دسمن بھی دھرم ہے دھرم جب دکھی ہوتا ہے تو سنتوں کی سرن میں جاتا ہے دھرم جب دکھی ہوئے بھائی دھرم کب دکھی ہوتا ہے جب ادھرم کا راج جہ ہوتا ہے تب دھرم دکھی ہوتا ہے دھرم کے پیچار پرسارت ہوتے ہیں ارت دھرم کام اور مکش چاری پترت ہوتی دسرت میں ارث دھرم اور کام مکش لیکن جب دھرماتما بیکتی کو چاروں میں سے ایک بھی ہنسن نہ ہو تو اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے پھر وہ روکر کے سمتوں کے پاس جاتا ہے دسرت روکر کے پھر گروہ کے پاس گئے ایک بار بھوپت منمہ بھائی گلانے مورے ستنا پھر سنت آشیرواد دیتا ہے کہ دھرہ دھیر ہوای ہی ستچاری دھر دھارن کرو تمہارے چار پتر ہوں گے دھرم ارث کام اور مکش چندہ مت کرو بردان پایا رام جی نے دھر سنت جی نے بردان پایا اور چاروں پتر یگ کے مادیان سے دھر سنت جی کو ملے اور چاروں ہی بچپن میں خیل خود کرتے تھے تو راجہ دسرت بلانے جاتے تھے تو رام جی آتے نہیں تھے بھوچن کرتا بلاوت راجہ نہیں آوت تجی بال سماجہ مہینہ مہینہ تمہارا بھالک گھر کے باہر دھول میں کھیل رہا ہو اور تمہیں اس بھالک کے لیے بڑیہ بڑیہ سامان بنائے ہو کھانے پینے کے لیے اور پھر تم بلانے جاؤ اور بچہ نہ آوے تو دکھ ہوگا نا دسرت جی بلانے گئے لیکن نہیں آوت تجی بال سماجہ آجا بات کچھ اٹپٹی ہے بھئیہ رام جیسا آگیا کاری اور اپنے باپ کی آگیا کا اولنگن کر رہا ہے بات کچھ اٹپٹی ہے نہیں رام جیسا مریا تھا اور باپ کی آگیا کا اولنگن کر رہا ہے یہ بات کو سمجھ میں نہیں آتی کنہی آبت تجی بال سماجہ کسی نے پوچھا کہ پربو تمہارے پتا جی بول رہے ہیں اور تم جانی رہے ہیں آگیا کو اولنگن کر رہے ہیں تب بھگوان نے کہا پتا جی نہیں بول لے راجہ بولنے آیا راجہ اور راجہوں کے کہنے پر میں جاؤں یہ ہو نہیں سکتا میں تو گریبوں کے کہنے پر جاتا ہوں دین دفیوں کے کہنے پر جاتا ہوں اپنے بقتوں کے کہنے پر جاتا ہوں راجہ ہوگا تو اپنے راج جگہ ہوگا بولانے کا ڈھنکو چور چاہ دسر جی کا بولے رام چلو بھگوان نے بولے میرے مارے دنیا کا ابتی اور تم مجھے آدھے اس دنے آیا پتا جی کی طرف بولایا ہوتا بیٹا رام چلو تو رام جاتے لیکن وہاں کے آیا کی بھو جن کرت بولابت راجہ راجہ بلالے آیا ہے راج پاڑ کے اہنکار میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ بھگوان اہنکاری کے یہاں کبھی نہیں آدھے بھگوان کروڈی کے یہاں کبھی نہیں آدھے دسر جی کو ساہو کر کے اور سیدھے پہنچے کوسلیا کے پاس بولے سنتی ہو میرے گینے سے نہیں آرہا جاؤ تم بلا گے لاؤ میں نے تو خوبصورت آج لگائی سنتا نہیں بچوں میں ساتھ کھیل رہا ہے بچے کون ہیں جانتے ہو بچہ ہوتا ہے سدھ ہردے کا جیو اور سدھ ہردے ہوتا ہے سنتوں کا لادی دیا قومن چت سنتا تو بھگوان سنتوں کے ساتھ سیدھ رہے تھے اب سنتوں کو جھوڑ کر کے کوئی اہنکاری آئے تو بھگوان جا سکتے ہیں بولے نہیں لیکن جب کوسلیا نے سنا کے نہیں آرہے تو کوسلیا چولے سے اٹھ کر کے پھر سویم گئی بھگوان کو بلانے کی تب ہاتھ جڑ کر کے کوسلین نے کہا پربو لاللہ بھگوان تمہاری تھالی اور تمہاری مئیہ دونوں تمہارا انتیار کر رہی ہیں موسیقا موسیقا